بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف کتابوں میں یا مختلف ذرائع سے مختلف جنرلز میں ریسارچ لیٹرز کی لیڈرشپ کی حوالے سے کیا ہے اگرچہ یہ ایک سیشنز میں تو ختم نہیں ہوتا لیکن آجا آجا آفاظ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا بنیادی محفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈرز کیسے بنیں گے ابھی تک تو آپ نے لیڈرز کی تاریخ پڑی اور لیڈرز کے بارے میں دو مثال کے طور پر دو ادوار کے بارے میں پڑا لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم کلاسٹرون کے نہیں ہیں پریکٹیکلی نہیں کر سکتے تو میں آپ کے ساتھ رویو یہ سیشن لے رہا ہوں کہ آپ نے اگر لیڈر بننا ہے کل تو آپ کن کن چیزوں کا خیال لکھیں گے سیمپل سی بات ہے کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے آپ کسی ادارے میں ہے کسی ادارے کے سربراہ ہے تو بحیثیتی لیڈر آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کن کن خوویوں کے اپنے اندر پیدا کرنے اور کس طریقے سے آپ نے لیڈر بننا ہے اگر آپ دیکھیں پہلے جان کنسی کے اور دوسری دولی پورٹن کی دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت سکرین کے اگر آپ کی ایکشنز ایسے ہیں آپ رول مارڈل ایسا ہے جس سے لوگ اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے لئے منازل کا انتخاب کرتے ہیں نئے منازل کا نئے خوابوں کا نئے ڈریمز کا نئے ویجنز کا اور اس کے لئے لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اس کے لئے لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس کے لئے لوگ وقتاً فوقتاً اپنے عہدوں پر پائز ہو کی ترقی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ لیڈر ہے اور آپ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں کہ آپ لیڈرز آف تے لیڈر ہیں دوسرا سلائیڈ اگر آپ دیکھیں ڈولی کے وہ کہتے ہیں اپنے ایکشنز کریٹڈ الگیسی وہی چیز ہے وہی چیز ہے لیڈرز وہی چیز ہے یہاں پر لیڈر ہے اور وہاں پر ایکشنز لیڈر کی یعنی دریہ جہاں سے گزرتا ہے نقوش چھوڑ دیتا ہے دریہ جہاں سے گزرتا ہے نقوش چھوڑ دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی قوم کے لئے ورثہ ثابت ہوتی ہیں اور اگر آپ جس طرح سے لیڈر ہے اور کل آپ اس طرح سے لیڈر پیدا کریں گے ورثہ پیدا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ عظیم لیڈر ہے لیڈر کا بنیاد کی بلکہ ایک دیفنیشن ہے کہ لیڈر شوز دوے لیڈر گوز دوے اسی طریقے سے لیڈر شوز دوے اور لیڈر گوز دوے یہاں پر لائٹ افائر ان دیئر ہارٹس لیڈر کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ایک طوفان کڑا کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں جذبہ اتار دیتا ہیں اور وہی جذبے سے وہ اگنیٹ کرتا ہیں اور لوگ کام کیلئے تیار کرتے ہیں میں نے ایک آئیکن دیا ہے کہ مچس کی تلی یا دیا سلائی کی تلی کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سے بیترتیبی کے ساتھ ہے بیترتیبی سے مرادیں ہیں کہ یہاں پر آپ کی ادارے میں جو لوگ کام کرتی ہیں وہ ایک نیچر کے نہیں ہوتے وہ ایک خاندان سے بھی نہیں ہوتے ان کی فینانشل سٹیٹس بیک نہیں ہوتے ان کا رنگ نسل بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ان کی عمرے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں یعنی ہر لحاظ سے انڈیویجول ڈیفرینسز ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی بکری ہوئے ہیں لیکن اس کے موجود اگر لیڈر لیڈر ہے یہاں پر آپ فلٹر دیکھتے ہیں یا اگر ایک دیا سلائی کو ہم حق لگا دے تو اس ایک کی وجہ سے سب میں یہ آگ چلا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ چاہے لوگ جس طرح بھی ہو جس نیچر کی بھی ہو وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں اس طریقے سے انسپائر کرتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بڑا کٹھتی ہیں اور کام کے لیے تیار ہوتے ہیں آج ہمارا جو ایک موضوع ہے وہ ہے ویژن اور مشن کے حوالے سے تو ویژن کے حوالے سے کہ the vision is where you are going the purpose is where why you are going here یعنی ویژن کا مطلب کیا ہے the picture the vision is where you are going vision آپ کا کیا ہے وہ تصویر ہے وہ تصور ہے جس کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں پیٹر سنگی کہتے ہیں کہ vision is the picture of the future that you want to see vision آپ کے مستقبل کی وہ تصویر ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں purpose کیا ہے purpose آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں آپ اس تصویر کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا vision ہے ڈاکٹر بننا purpose کیا ہے آپ کیوں ڈاکٹر بنتے ہیں strategic vision کیا ہے what why and how کیا بننا ہے کیوں بننا ہے اور کیسے بننا ہے تو برحال یہ طور پر ویژن کی حوالے سے پہلے میں میں ڈسکس کر چکا ہوں اس وقت آپ کے سامنے ایک کتاب کی جو ٹائٹل ہے پیج ہے یا جو تصویر ہے جو آئیکن ہے آپ کو نظر آرہے ہیں small x of leadership یعنی leadership کی کیا ہے چھوٹے چھوٹے ہواں میں leadership کی چھوٹی چھوٹی باتیں کس طرحیقے سے ہوتی ہے کتاب leadership small x of leadership کی مسنیف جیشان ہینٹر نے کہا تھا کہ چند اصولوں پر نفسیاتی اور سماجی لحاظ سے روشنی ڈالی ہے کہ ایک لیڈر جب دوسروں سے شفقت مہندردی توجہ اور پیار اور محبت کا برطاو کرتا ہی تو وہ نہ صرف لوگوں کے دل جیت لیتا ہے بلکہ ان سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے یہ ہے اللہ بلو باب ان کا اور اس نے بیان کیا ہے کہ ایک لیڈر جو بنتا ہے تو لیڈر اس طرح نہیں بنتا ہے لیڈر چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ سے بنتا ہے اور جب چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ سے بنتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ لیڈر اپنے خود کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں سوچتا ہے اپنے دل کے بارے میں سوچتا ہے اپنے دماغ کے بارے میں سوچتا ہے اپنی جسمانی ساخھ کے بارے میں سوچتا ہے اپنے تعوانائی کے بارے میں سوچتا ہے اپنے مثال کے طرح اندر جا کے وہ سوچتا ہے کہ اس وقت جو ہے کون کون سی لیور کے پرابلم سے وہ کیوں ہے اور یہ میرے افعال پر یا میرے کر قطعی پر کس طریق سے اندر انداز ہوتے ہیں تو وہ بہرحال اپنے خود کے بارے میں کیا ہوتا ہی وہ جاننے کی کوشش کرتا تھا اور اس قدر وہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ خود میں فنا ہو جاتا ہی تو کہا جاتا ہے کہ ایک مسروف شخص کو اپنے آپ کا اور ایک لاپروہ شخص کو دنیا جہان کا پتہ نہیں ہوتا میں دوبارہ ری پیٹ کرتا ہوں اس سینٹنس کو کہ ایک مسروف شخص کو اپنے آپ کا اور ایک لاپروہ شخص کو دنیا جہان کا پتہ نہیں ہوتا یعنی ایک مسروف شخص جو کون ہوتا ہے مسروف شخص لیڈر ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذات سیلدہ فرواہو کی دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے تو برحال اس نے شان ہنٹر نے لیڈرشپ کے حوالے سے بارہ اہم بات پر ڈسکریشن کی ہیں وہ بارہ اہم پوائنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو ان بارہ پوائنٹس کا مطلب کیا ہے یہ تو ساری کتاب نہیں کسی وقت یہ آپ پڑھ سکتی ہیں آہ ٹویل انٹرنیشنل بیہیوئرز یہ بارہ آہ بننا قوامی جو روئیے ہیں یہ کس طریقے سے بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ٹیم کو چلا سکتی ہیں اگر اپنی ٹیم کو چلانا ہے لیکن کن چیزوں کو مدنہ ذرہ کی آپ ٹیم کو چلا سکتی ہیں یہ یہ پوائنٹس ہے یہ بارہ نمبر ون ہے اس کو ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ ان کی حضات کرتے ہیں نمبر ون ہے بیلیوئن یورسل پہلا کیا ہے بیلیوئن یورسل خود پہ اعتماد کریں اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے خود کو اس قابل بنائیں کہ لوگ اس پر اعتماد کر سکیں تو بیلیوئن یورسل خود اپنے آپ پر بروسہ یعنی یقین آپ کے بکار میں اضافہ کرتا ہی اپنے قابلیت اور صلاحیت پر یقین آپ کو کامیابی کے راستے پر ڈالتا ہے اور پھر شان ہینٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں پر یقین آ جائے تو آپ اپنے کام میں دلچسپی لینے لگیں گے جب کام میں دلچسپی پیدا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں جب کامیابی آپ کی قدم چونے گی ایسا آدمی ہر مسئلے کا ایک جورت مندانہ حل نکالتا ہے اور اپنی زندگی کو خوشال اور کامیاب بناتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قسمت کی بات ہے کہ جو لوگوں کی اچھی قسمت ہوتے ہیں تو اکثر لوگی گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھی قسمت کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں لیکن اگر آپ غور کرے تو آپ کو علم ہوگا یہ اپنے آپ کو دھوکے دینے والی بات ہے قسمت پر یقین کرنے سے بہتر نہیں کہ آپ اپنے محنت اور صلحیت پر یقین کریں اور دوسروں کی باتوں میں نہ آئے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ آپ کی ترقی یا کامیابی آپ کی قسمت کی وجہ سے ہوتی ہیں یا محنت سے اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کے حسنے پس ہو جائیں گے یاد رکھیں قسمت صرف بہادر کا ساتھ دیتی ہے اور قسمت کی دیوی انہی لوگوں پر محبان ہوتی جو محنتی اور ایماندار ہوتی ہیں خود اعتمادی ایک نیجر کے بہت بڑی خوبی ہیں اور اس کے ماتحت اس سے مشکل حالات میں استقامت کھڑے رہنا سیکھتے ہیں تو پہلا جو پوائنٹ تھا وہ کیا تھا وہ خود پر بروسہ کرنا اور خود اعتمادی یا جس موم کہتے ہیں دوسرا جو تھا ہے بیلڈ کانفیڈنس بروسہ پیدا کرنا بیلڈ کانفیڈنس بروسہ پیدا کرنا خود پر یقین کرنا خود پر بروسہ کرنا اور بروسہ یا کانفیڈنس پیدا کرنا اس کے لئے چند اصول ضروری ہیں کہ کس طریقے سے آپ کانفیڈنس کو بیلڈ کریں پہلا ہے کہ تیاری خود اعتمادی پیدا کرنے کے لئے تیاری بہت اہم ہے ان مثال کے طور پر اگر آپ کسی تقریری مقابلے کو دیکھے اور جس نے تقریری مقابلے کے لئے تیاری کی ہے تو وہ سٹیج پر اعتماد نظر آئے گا یا جس نے پیور کے لئے تیار کی ہیں وہ خود اعتماد نظر آئے گا اور اس کو خوشی ہوگی یا جو اگر ٹیچر کلاس کے لئے تیاری کرتا ہیں تو اخصے دن اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہیں تو ان کو تحریک ان کے کام سے ملتا ہے تو لیڈرشپ کے لئے ضروری ہے کہ وہ بروسہ پیدا کرے بروسہ بیلڈ کرے آہ کیادت کے لئے اعتماد بہت زیادہ ضروری ہے اور اسے حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ہر کام کی پہلے سے تیاری کریں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ویجولیزیشن یا غور و فکر بروسہ پیدا کرنے کے لئے غور و فکر دوسرا اہم انصر ہے اگر پچھلی کامیابیوں کو تصور میں لائے جائے اور ایک ذہنی حاقت تیار کر لے جائے کہ وہ کون سے ہوا ملتے ہیں جن کی وجہ سے پچھلی بار کامیابی حاصل ہوئی تھی تو اگلی کامیابی کراہ ہمار ہو جاتی ہیں ماضی کی کامیابیوں کو بار بار تصور میں لانے سے آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور آپ اپنے پیروکار کے اپنے کارلوں کے وہ بروسہ پیدا کر سکتے ہیں ان کی کنفیڈنس کو ڈیولپ کر سکتی ہیں تیسے جو پوائنٹ سے بروسہ پیدا کرنے کے لئے وہ کوچنگ ہیں کہ آپ ان کی کوچنگ کریں آپ اپنے ماتحسن کی کوچنگ کریں آپ ان کی ذہنی اور جسمانی تربیت کریں ان کی خامیوں کو دور کریں اور ان کے اندر مصبت سوچ اور وال والا پیدا کریں لہٰذا ایک اچھا لیڈر اسی وقت بنتا ہے جب وہ خود سیکھنے کے عمل سے گزرا ہو وہ خود سیکھے ہوئی کام کر سکتا ہے اور چوتھا جو پوائنٹ ہے جو بروسہ پیدا کر سکتی ہے آپ اپنی ٹیم کے لوگوں میں وہ سوشل سپورٹ ہیں انسان ضروری بات ہے ایک معاشراتی حیوان اور اسے زندہ رہنے کے لئے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے تو اسی طریقے سے آپ کے کارکونوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں پشتوں میں کہتے ہیں نپوے نگرم اگر آپ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں اور اس کام کے بارے وہ نہیں جانتا ہو کسے کام کرے گا تو سب سے پہلے آپ ان کو سکھا دے اور سکھانے کے بعد ان کے اندر جوش اور رول مولا پیدا کرے ٹیم ورک اور اس کے بعد وہ کام آپ کے لئے کر سکے گا اور یہ بروسہ کرنے کا ایک چوتھے نمبر بھی بھی ہوئی ہے اس کے بعد جو پانچوں نمبر پہ ہیں وہ ضبط نفس یا سلف کنٹرول ہیں ایک اچھا لیڈر بننے کے لئے صبر اور استحقامت کی ضرورت ہوتی ہیں یہ وہ خوبی ہے جو ایک اچھی لیڈر اور ایک کام انسان میں فرق کرتی ہیں صبر کے لئے ضبط نفس بہت ضروری ہے جب ضبط نفس پیدا ہو جائی تو بروسہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے ایک لیڈر کو عام طور پر کٹن اور مشکل حالات سے نکل کر اپنے سمت اپنے تمام ساتھیوں کو منزل مقصود کی طرف پر جانا ہوتا ہے لہٰذا جتنا زیادہ ضبط نفس ہوگا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا یہ تھا دوسرا پوانٹ کے بلد کنفیڈنس یعنی بروسہ پیدا کرنے کے لئے یا کنفیڈنس یا احتمال پیدا کرنے کے لئے ہم جا کر سکتے ہیں میں ایک بار پر رہتا ہوں کہ تیاری سب سے پہلے پانے ہے کہ جو لوگ تیاری کرتے ہیں وہ لوگ جو بروسہ پیدا کر سکتے ہیں خود تیاری کرنا اس کے ویجولیزیشن کے غور اور فکر اور تطبر اگر آپ ورلڈ ڈیزنی کے مثال دیکھیں تو وہ کلاس میں ہر وقت سوچتا تھا تو تیچر ہوں کہتا ہے کہ آپ کیا سوچتے تو اس نے کہا میں ایسا علاقہ ایک ایسا کام کروں گا جو کہ ایک جنگل ہوگا پانی بہتا ہوگا پر انہوں کے چہارڈ ہوگی اسی طریقے سے وہ باتیں کرتا رہا تو تیچر اکثر ان کو کلاسی بھی نکال لے دے لیکن آخر کا کیا ہوا کہ اس نے بیزنی لینڈ بنا ہی دیا کیا تھا یہ ایک ویجولیزیشن تھا یہ ایک غور اور فکر کا مادہ تھا جو کسی تیچر نے اس کے اندر آکے پیدا کیا اور اس طرح سوشل سپورٹ کرکنوں کی سوشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہیں اور آپ کے لئے سیلپ کنٹرول کی ضرورت نہیں کہ آپ خود پر قابو پاسکے اور ضبط نفس سے کام دے تیسرا جو پوائنٹ ہے یہاں پر آپ انٹروڈوس چیلنج انٹروڈوس چیلنج سے مراد کیا ہے اس میں ہشاہنٹر کہتے ہیں کہ چیلنج قبول کرنا ایک لیڈر اسی وقت اپنے ماتہتوں اور زیر قیادت لوگوں کی اچھی طرح رہنمائی کر سکتا ہی جب وہ خود مسائل کی وجوہات اور ان کا حال تالاش کرنے کی مہارت رکھتا ہوں اگر وہ خود مہارت نہیں رکھتا تو دوسروں کو وہ کیسے بتا سکتا ہے دوسروں کو کیسے اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ مسائل کو پہچان سکے مسائل کی تحت تک مون سکے اور اس کا حال نکال سکے اس کے بعد جو چوتے نور پوائنٹس ہے وہ ایکسپریس گریٹیچیوٹ ایکسپریس گریٹیچیوٹ شکریہ ادا کرنا ہے کس چیز کا شکریہ ادا کرنا ہے یاد رکھیں ایک اچھا قائد یا ایک اچھا لیڈر وہ ہے جب جس کی ٹیم کوئی اچھی کار کردے گی دکھائے تو اسے انام و اکرام سے نوازیں وہ نہ صرف اپنی ٹیم کو انام دے بلکہ اپنے آپ کو بھی انام دینا چاہے کیونکہ اپنے نمس کا بھی ایک لیڈر کے حق ہوتا ہے تو یہ یہ حق کس طریقے سے ادا کر سکتا ہے اور آپ کس طریقے سے شکریہ ادا کرتے ہیں شکریہ ادا کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فروان ہے کہ جو لوگ کسی شخص کا شکریہ ادا نہیں کرتے مفہوم یہ ہے کہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اسی طریقے سے تینکس گیونگ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے اندر اتمنان پیدا ہوتے ہیں اور آپ مزید کام کرنے کی خوشش کرتے ہیں یہاں پر میں ایک مختصر واقعہ بیان کروں کہ ایک کچن میں ایک والدہ جو ہے وہ روٹی تیار کر رہی تھی کانا پکا رہی تھی اور ایک اسی دوران جس کا ایک چوٹا بیٹا جولے سے وہ گر پڑا تو اس کا پانس سال ایک چوٹا دوسرا بیٹا تھا وہ دوڑتے ہوئے اس کو اٹھائے اس کو چھونا اور جولے میں ڈال دیا لیکن کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہی بچہ دوبارہ گر پڑا لیکن اس وقت وہ بچہ نہیں آیا اس کو اٹھانے کے لئے تو ان کی والدہ نے اسے برابلہ اور بدعا دینے لگی اور اس کے گرد میں ایک خاتون بیٹی تھی ہمسائے کی تو اس نے کہا کہ اس بچے کو اب کیا بدعا دی رہی کی تو اس نے بتائے کہ اس سے پہلے یہ گر چکا تھا اور اس نے بغیر کہیں اس کو اٹھائے لیکن اب میں نے اس کو بتا دیا اور اس کے بغیر اس نے نہیں اٹھائے تو وہ خاتون جو تھے ہمسائے اس نے بہت اچھی بات ان کو بتائی کہ جب پہلی بار یہ بچہ گر پڑا اور اس نے دوبارہ اٹھا کے جولی میں ڈال دیا اور اگر اس وقت آپ اس بچے کا شکریہ دا کرتی کہ شاوش بیٹھا بہت شکریہ آپ نے میرا کام آسان کر دیا انہیں مسلوک تھی اور اس کو شہباز دے دی تو آج بھی یہ کرتا ہے چونکہ اس وقت آپ نے اس کو ڈسکراج کے اور شکریہ دا نہیں کیا تو وہ کس کے لئے کام کریں تو سیم اس دی کیس بید ایمپلائیز کے یہاں جو عمل یہی جو عمل ہے وہ کارکونوں کا بھی ہے کہ جو کارکون اچھے کام کرتے ہیں ان کو انعام اور اکرام سے نوازے اور انعام اکرام صرف یہ نہیں ہے مثال کے طور پر کہ ہم اس کو کہیں کہ بہت زیادہ شکریہ جی اپنی کام کیا بلکہ ساتھ ساتھ انسینٹرز اگر ہو سکتے ہیں وہ بھی ان اچھا ہے انسینٹرز جو بھی ہو سکتے ہیں جس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اس سے ان کے آپ دل جیس سکتے ہیں لیڈر کا یہ فرض ہے بہرحال کہ جب بھی ضرورت پڑے اپنی ٹیم کی کوششوں کی تعریف کرے اس طرح ٹیم کا حوصلہ مرال جو ہے وہ بلان کرے گا پانچ نمبر فیول کیراسٹی فیول کیراسٹی یعنی تجسس کے لیے اندن مہیا کرنا یا تجسس پیدا کرنا اور ایک اچھا لیڈر اپنی ٹیم کے اندر تجسس پیدا کرے اور یہ یہ سب سے اہم ایک بیہیوئر ہے اگر اس کو پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئی مثال کے طور پر ایک ٹیچرز بھی ہیں تو ٹیچر اگر بورڈ پہ کوئی لفظ لے کے اور بچوں کو بتا دے کہ یہ کیا ہے تو اس کے بارے وہ سوچ نہیں لیکن گے کہ ویسے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آہ کسی زمانے میں ٹیتھ پیسٹ کے حوالے سے آہ ایڈورٹائزمنٹ ٹیلیویجن پہ کرتے تھے اور ایک نام لیتے تھے کہ یہ پلس کیا ہے ایک نام پہ اس کا کوئی پلس کیا ہے تو برحال لوگ سوچ تجسس سے مراد یہ ہیں کہ لیڈرشپ کیلئے ضروری ہیں کہ وہ اپنے ماتیت میں تجسس شوک اور جوش ہوولولا پیدا کریں یہ ایک حقیقت ہے کہ شوک اور دلچسپے کے بغیر کوئی بیچیز حاصل نہیں ہوتی شوک اور تجسس ہندن کی معنی ہے جس کی معنی سے آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ لیں اور اسے حاصل کرنے کیلئے جان حتیلی پر رکھ دیتی ہیں ایک لیڈر کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز دوسروں کے نکتہ نظر سے دیکھیں ایک کامیاب لیڈر کیلئے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی زیر قیادت افراد کی ضروریات کیا ہے ان کی مسائل کیا ہے ان کی فینانشل مسائل کیا ہے ان کی مسالکتہ کو گریلو مسائل کیا ہے پہنے ان کی مسائل کو حل کریں اس سے ایک لیڈر کا کام کی زبردست تحریک پیدا کر سکتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے کامیاب قیادت وہ ہے جو لوگوں میں اپنے مقصد کے حصول کیلئے تجسس اور شوق اور جذوہ پیدا کرتی رہیں اس سے باہمی تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے چھے نمبر پہ کیا ہے گرانٹ اٹانومی اٹانومی گرانٹ اٹانومی اسے مراد ہے کہ خود مختاری دینا یا اختیارات دینا ایک دفعہ ایسا ہے کہ میرے ایک ساتھی ہیں اس نے کہا ہے کہ میں ایک آفیس میں سن چکا ہوں بھی مقملیات بھی نہیں ہے لیکن میں کہتے ہیں کہ میں ایک ساتھی کے ساتھ ملنے جایا کرتا تھا اور وہ بنیادی طور پر جو تھا وہ آفیسر تھا تو وہ اپنے پی اے کو بلاتا تھا اور اپنے پی اے کو کہتا تھا ڈیکٹیشن دیتا تھا اور پی اے پھر ڈرافٹ تیار کرتا تھا تو ایک دن میں سے میں نے اپنے آفیسر ساتھی سے پوچھا کہ آپ جس کو ڈیکٹیشن دیتے ہیں ڈرافٹ تیار کرنے کے لئے تو یہ بندہ تو بزاتے خود اہمیں انگلیش ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ایک آئیڈیا ان کو دے دے اور خود اپنے ڈرافٹ تیار کرے اپنے الفاظ میں ان کو بایختیار کرے ان کی صلاحیت ہے کیونکہ ایسا تو نہیں کہ آپ آفیسر ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا پیئے ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا تو برحال بیسے اس نے کبھی شاید سوچا ہوگا اور اس کو بتایا کہ یار ایسا ایسا کرنا ہے اور یہ لوگ آ رہے ہیں مثال کے طور پر اور ان لوگوں کو دعوت دینا ہے یا لیٹر لکھنا ہے جو بھی ہیں لیکن برحال اس نے ڈرافٹ تیار کرے خود سے اور اس دفعہ اس نے صرف آئیڈیا دیا اس آفیسر نے اور ڈرافٹ جو ہے وہ اس نے تیار کیا تو جب اس نے ڈرافٹ تیار کیا ایک خوبصورت انداز میں جب ڈرافٹ تیار کیا تو ڈرافٹ تیار کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے اس کارکن جو تھا یا ایمپلائی جو تھا اس کو بلائیا اور بلانے کیا بعد اس نے کہا کہ یار میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اب اس انداز میں ڈرافٹ تیار کر سکتی ہیں یعنی اس سب کا خوبصورت الفاظ کا استعمال اور اچھو ناؤ ایک ترتیب اور لاجیکل سیکونس کے ساتھ تیار کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں پچیس سالہ تجربے کے رتیجے نے دی کبھی میں نے سوچا نہیں تھے کہ اب اس قسم کے جو ڈرافٹ تیار کر سکتی ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ بعض وقت جو ہوتے ہیں ان میں صلاحیت ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو اختیار نہیں کرتے ان کو اختیار مند نہیں کرتے اور ان کو حوصلہ نہیں دیتے کہ آپ دی کر سکتی ہیں تو اختیارات دینا چاہے ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے جو اپنے امپلائی کو اختیارات دیتے ہیں اپنے دائرے کے اندر رہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں سٹاب لیتا ہے ایک سٹورنٹس آ چکا ہے تو اس کا تھوڑا سا کام ہے پھر یہاں سے دوبارہ جاری کرتے ہیں سلمان 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 اچھا جی تم اب بات کر رہا تھا اختیارات دینے کا ایک اچھا لیڈر ایک اچھا لیڈر کی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحطہ میں بروسہ اور تجسس پیدا کرنے کے بعد انہیں اپنی سالات سوچ اور صلحیتوں کو آزادانہ طور ماتحطہ پر استعمال کرنے کی اجازت دیں قائد دوسروں کو بھی اپنے فیصلوں میں شامل کریں ان کی رائے سے استفادہ حاصل کریں لیڈر صرف اپنے ہی بات نہ منوائے اور ہر وقت دوسروں کو ادایت نہ دے لیتا رہیں بلکہ انہیں اپنے مسائل خود حل رہ کرنے کا موقع بھی دے یہاں پر بشر نجدہوی